آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں سے مطالق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہیں الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ نے مقصود نشستوں سے مطالق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو کل ادم قرار دیتے ہیں الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے الیکشن کمیشن کے یکم مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تفصیلی فیصلہ ستر صفاحات میں مشتمل ہے پاکستان تلکہ انصاف ایک سیاسی جماعت ہے انتخابی نشان نہ دینا سیاسی جماعت کے انتخاب لڑنے کے قانونی اور آئینی حق کو متاثر نہیں کرتا آئین یا قانون سیاسی جماعت کو انتخابات میں امید بار کھڑے کرنے سے نہیں روکتا سپریم کورٹ نے مقصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جواری کر دیا تفصیلی فیصلہ جسٹس منصور علی شاہ نے تحریر کیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو قل ادم قرار دیتے ہیں الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ آئین سے متصادم ہے الیکشن کمیشن کے یکم مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تفصیلی فیصلہ ستر صفحات پر مشتمل ہے الیکشن کمیشن کا یکم مارچ کا فیصلہ اس کو قل ادم قرار دیتے ہیں الیکشن کمیشن کے یکم مارچ کے فیصلے کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریر کے انصاف ایک سیاسی جماعت ہے الیکشن میں عوام کا بہت بڑا سٹیک ہے مخصوص نشستوں سے متعلق کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا گیا ہیلیکشن کمیشن کا یکم مارش کا فیصلہ آئین سے متصادیم ہے تفصیلی فیصلہ جسرز منصور علی شاہ نے تحریر کیا اور فیصلے میں کہا گیا یہ سمجھنے کی کوشش کی پارلیمانی جمہوریت میں اتنے آزاد امیدوار کیسے کھڑے ہو گئے حسن رضا پاشا صاحب ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے گفتگو کرتے ہیں بہت شکریہ حسن رضا پاشا صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے آپ کا سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ ہے اس کے کیا ایلیمنٹس آپ دیکھتے ہیں اور یہ بھی بتائے گا کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہی آئین کی منشاہ تھی جس نے الیکشن جیتا اور مقصوص نشستیں بھی اسی کو ملنی چاہیے جی بلکل دیکھیں فیصلہ شارٹ آرڈر کے ہی تفصیل آئی ہو ہے اور یقیناً کیونکہ ابھی ہم نے پڑھا نہیں ہے کچھ نقاق بھی یا کچھ گراؤنز کچھ ریجننگ وہ ابھی ہماری نظروں سے اوجل ہے کیونکہ جو آپ کے ذریعے یا ٹکرز پہ چل رہا ہے وہ ہم نے لے کہا ہے لیکن باہت پیرف اتنی ہے کہ جو پی ٹی آئی کو جس انداز میں سیٹ دی گئی وہ اخلاقی اعتبار سے تو بالکل درست ہے ہم سمجھتے ہیں کہ جو آزاد امیدوار تھے وہ پی ٹی آئی بیگ تھے اور ان میں سے ٹوٹی ون امیدواران میں اپنا جو فارم تھے ان کے متعلق ان میں یہ درج کیا تھا کہ وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے لیکن باقی جو ٹھرٹی نائن تھے ان کا پی ٹی آئی بیگ نہیں تھا انہوں نے فارم پر نہیں لکھا تھا ان کا سٹیٹس ابھی تک لیگ نہیں ہوا شاید باہت دیٹیل آرڈر پڑھیں گے تو پھر سمجھ جائے گی دوسری بات جو بڑی اپورٹنٹ ہے جس سبنے والی وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس میں پیٹیشنر وغیرہ نہیں تھی اور اس طرح سے دیئے گئے سیٹس جو کہ ریویو پیٹیشن کا مین گراؤنڈ ہے جو کہ مفلی پلٹیکل پارٹیز نے فائل کی ہے تو وہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا اس میں معاملے کو ایڈریس نہیں کیا ہو سکتا ہے کیونکہ جب سے یہ چھوٹ آرڈر آیا تو مسلسل یہ ڈیمانڈ ہو رہی تھی کہ یہ کس طرح دیگی لگتا یہ ہے کہ اس میں بھی کچھ جاہیت سہبان میں یہ چیز منشن کی ہوگی کہ کیوں ان کو ہم یہ سیٹس دے رہے ہیں کس وجہ سے دی جا رہی ہیں یا پی ٹی آئی اگر نہیں تھی پیٹیشنر تو کس طریقے سے ہم نے اس کو انٹرٹین کیا دہارہال میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا اپورٹنٹ کیس ہے اور اس کا الٹین میٹ ڈیسیئن جو ہے وہ آنا ہے جو ریویو پیٹیشن فیصلہ ان کے بھی جو ہیرنگ ہوگی اس میں جو فیصلہ ہوگا وہ ہی ہوگا چہد اس پہ ہمالی کلیشن الیکشن کمیشن اپ پاکستان نہ کرے کیونکہ ایک طرف پارلیمان کھڑی ہے ایک طرف پارلیمان کھڑی ہے اور ایک طرف سپریم کورٹ اپ پاکستان سپریم کورٹ اپ پاکستان کا جو آرڈر ڈریکشن اور ججمنٹ ہوتی ہے وہ جو ہے وہ آرٹیکل وان ایٹی نائن اور وان ایٹی کے تحت اس پہ عمل درامت کرنا ہر ادارے کا لازم ہے ہر انڈیویجن پہ لازم ہے اور جو سی طرف پارلیمان نے جو اپنی جو کی ہے اس کی بھی اپنی جگہ پر سگنیفیکلٹ ہے تو یہ ساری چیزیں اگر آپ ملا کے دیکھیں گے تو لگتا یہ ہے کہ شاید ادارے کسی وجہ سے اس پہ عمل درامت نہ کرے اور معاملہ سرٹیمٹ آف کورٹ کی طرف چلا جائے اب نظر آرہ تو یہ ہی آرہا ہے کیونکہ جو سپیسر کے خط کے جواب میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو جو کیا ہے فیس جسیحن جس میں پارلیمانی پارٹی کی پوزیشن پی ٹی آئی کی ختم کر دی ہے اور جب وہ پارلیمانی پارٹی کی پوزیشن ختم کر چکے ہیں تو پھر کس طریقے سے وہ یہ کنسلن کیا جائے گا چھیک ہے حسن رضا پاشا صاحب راہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنی رائے دے رہے تھے بہت شکریہ آپ کا جوائن کرنے کے لیے بیرو چیف اسلام آباد آمیر علیہ السلام صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں ان کی رائے جانتے ہیں آمیر علیہ السلام صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے آمیر علیہ السلام صاحب سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ سامنے آگیا ہے پارلیمان کی قانون سازی بھی ہمارے سامنے ہے اور فیصلہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کرنا ہے کیا دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو انہوں نے سپریم کورٹ نے ایک نوٹ وضاعتی جاری کیا اس کے بعد بھی عمل درامت نہیں کیا اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اس کے اوپر ریویو میں جانا ہے ایک متفرق درخواست دینی ہے اور آج الیکشن کمیشن کو بھی یہ تفصیلی فیصلہ ظاہر ہے ویب سائٹ پر ایشو ہو گیا تو مل گیا ہے اور آپ کے علم میں ہے کہ سٹیکر قومی سمجلی پنجابی سمجلی کے سٹیکر خطورت لکھ چکے ہوئے ہیں الیکشن کمیشن کو اور قومی سمجلی کی ویب سائٹ پر بھی پی ٹی آئی اس وقت پارٹی کے طور پر نہیں ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور بڑا تفصیلی جواب انہوں نے اپنے جو اختلافی نوٹ لکھنے والے جج سائبان کے اوپر انہوں نے نئیم افغان اور جسٹس امینو دین خان کے اوپر بات کی ہے کہ انتہاں رویہ بہت شاہستہ نہیں تھا ان کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی ہی برد جزیز کے اوپر اور فیصلہ کے اوپر لکھتے ہوئے اور ہمیں اس کے اوپر بڑے تحفظات ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح ہم کی اپسیٹریشن نہیں آنی چاہیے فائنل آرڈر ہے یہ فل کورٹ کا جس میں آخر جزیزوں کی اکثریت میں یہ فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن کے یکم مارچ کے فیصلے کو اور پر کشاور ہائی کورٹ کے پانچ رکنی بینٹس کے فیصلے کو انہوں نے کلہ جم کرا دیا ہے کہ وہ دونوں اپنی قانونی حیثیت نہیں رکھتے فائنلیٹی ہماری ہے کہ 49 پلس 41 اسی اراکین پی ٹی آئی کے شمار ہوں گے لیکن جو اب ابھی کچھ دیر میں ظاہر ہے اپنا محفظ امیر بیان کرے گی الیکشن کمیشن نے پہلے ہی ڈیلیبریشنز کر کے رکھی ہوئی ہے اور آج بھی ان کی ایک میٹنگ چل رہی ہے چوتی میٹنگ آئی ہے اس کے اوپر پہلے ہم نے یہ خبر دی تھی کہ الیکشن کمیشن میں اے کیا تھا دو جن اپنی میٹنگز میں کہ اس کے اوپر یہ فیصلہ عمل درامت نہیں ہو سکتا اور ہم تفصیلی فیصلے کا انطبار کریں گے اور پھر انہوں نے قانونی ماہرین کو بلایا جس میں یہ بات سامنے آئی جو میرات کو یہ متفرق درخواست دی جائے کہ اس طریقے سے عمل درامت ممکن نہیں ہے پھر سپیکر قومی سنگلی کا خط اور سنگلی سنگلی کے سپیکر کا خط بھی آ گیا اور انہوں نے کہا کہ جب قانون نیا بن چکا ہوا ہے اور لینڈ آف دی لال یہی ہے کہ جیسے سپریم کورٹ میں میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں کہ بیخ جیت میں جا کے نواز شریف اور باقی سہفہ دینوں کو نیاب کر کے قانون میں سزائیں دیں تو یہی قانون مدے نظر رکھا جائے گا کہ اب جب نیا قانون الیکشن ایکٹ میں بن چکا ہے اور اس کو آج فروی سے ہی لاغو کر دیا گیا ہے کہ جو تین دن میں آپ نے تیہ کر دی تھی پارٹی وہ ہو چکی اب پندرہ دن کا فیصلہ نہیں مانا جا سکتا کہ جو سپریم کورٹ نے ان کو سپیشن ایک راستہ دیا لوگوں کو سٹیم پیپر پر لانے کے اور کچھ کے الیکشن کمیشن میں جو ہمارے درائے بتا رہے ہیں وہاں پہ کچھ آگے چل کے یہ بات آئے کی سامنے کچھ دتکت بھی ان کو مشکوک لگے ہیں کہ جو پی ٹی آئی میں شامل ہونے کے لیے الفیہ بیان ہے ان کی جگہ پہ کچھ اور لوگوں سے شائن کرائے گئے ہیں شاید وہ فرنس کی طرف بھی چلی جائے بات تو یہ چیزیں ابھی وہ چیک کر رہے ہیں اب ان کا بہتنی فیصلہ کیونکہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آتکا ہوا ہے اور انہوں نے اکتر دن کے بعد دیا ویسے تو تیس دن میں دینا ہوتا ہے لیکن سپریم کورٹ کی جدیز کی مرضی ہے یہ تو اورنٹ رین پر بھی ایک سال سے بھی رکھا نو مہینے فیصلہ نہیں دیا تو ان کی اپنی یہ فیصلے ہیں کہ تیس دن کے اندر تفصیلی فیصلہ جاری کرنا ہے اور ایک ہفتہ پہلے انہوں نے اوبزرویشن کا جواب دیا اپنی اوبزرویشن دی کہ آپ فوراً عمل کریں اور اب آج انہوں نے ستر صفحات پر مشتمل یہ تفصیلی فیصلہ منصور علی شاہ صاحب نے جو سینئر موز چاہ جائے سپریم کورٹ کے انہوں نے جاری کر دیا ہے